السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں میتھی کو سکھانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ جو کہ بہت آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میتھی کو یہاں پر ہم نے سکھایا ہے اور یہ ڈرائی ہونے کے بعد دیکھئے کتنی زیادہ یہ کلر فول ہے اور کتنی خوشبودار ہے جو ہم بزار سے میتھی لیتے ہیں ڈرائی میتھی تو اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے جو گھر کی میتھی میں ہوتی ہے تو آج کل سیزن ہے سردیوں کا تو آپ بھی میتھی کو اس طریقے سے ڈرائی کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ پورے ایک سال تک آپ کی میتھی خراب نہیں ہوگی نہ اس کا کلر خراب ہوگا تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے میتھی کو سکھانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے میتھی اس طرح کی لینی ہے یہ جو دیسی میتھی ہوتی ہے نا یہ بہت ہی فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور کچھ بودار بھی ہوتی ہے یہ جڑ والی جو چھوٹی میتھی ہوتی ہے نا یہ اس کو دیسی میتھی کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ایک اور قسم کی میتھی آتی ہے اس میں بڑی بڑی ڈنڈیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں لیکن اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے اور افادیت کے حساب سے بھی یہ والی میتھی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھئے اس کا جو بنج تھا نا میں نے اس کو کار دیا ہے جو اس کی جڑیں تھی نیچے سے تو اس طرح ہاں سے ہٹا دیا ہے اس کو اور یہ دیکھئے جو بھی اس میں یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے اگر کوئی بھی اس میں آپ کو دیکھے کچھرا وغیرہ تو آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے اور میں نے یہاں پر آدھا کلو میتھی لی ہے وزن میں آدھا کلو میتھی ہے ہمارے پاس تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کٹ لیں گے جہاں تک اس کا بنج بناوائے نا بس یہاں تک ہم اس کو ہٹا دیں گے میں بہت ہی آسان سا طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بھی کیجئے کہ آپ کا کام منٹوں میں ہو جائے گا اور آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا فریش میتھی آپ نے لینی ہے بلکل تازی میتھی لیجئے گا کیونکہ اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے تو بس اس طریقے سے یہ پہلا سٹرپ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے میتھی کو دھو لینا ہے میتھی کو ہم کھلے پانی میں دھویں گے تو بس یہاں دیکھیں ہم نے اس کی صفائی کر لی ہے کھول کر بھی دیکھ لیں گے کہ اندر کوئی پیلے پتے یا گھاس وغیرہ آ جاتی ہے اس میں اکثر تو وہ نہ ہو تو اب ہم اسے چلنی میں ڈالیں گے تو آپ بھی اس طرح کی کوئی بڑی سی چلنی لے لیں جس میں یہ آسانی سے آ جائے اور کھلے پانی سے اس کو ہم نے بلکل دھونا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں نل کھول کے کچن کے سنکھ میں آپ نے رکھنا ہے کھلے پانی سے دھونا ہے تاکہ اس میں مٹی وغیرہ بلکل بھی نہ رہے اور یہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں میں نے میتھی کو دھو لیا اور دھونے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ اس کا جو بھی پانی ہے ایکسٹرا تو وہ سب اس میں سے نکل جائے تو پہلے آپ نے اس طرح سے اس کو سکھانا ہے پانی اس کا مقصد نکل جائے آدھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے میں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پتوں کے ساتھ اس کی ڈنڈی بھی لے گئی ہوں کیونکہ اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے اس میں بھی بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جو نیچے والی ڈنڈی تھی وہ سب ہم نے ہٹا دیئے اور جہاں سے ہی پتے شکر ہو رہے ہیں یہاں سے ہم نے اتنی اتنی اس کی ڈنڈی دیکھیں لیے اتنا ہی بارک کٹ لیجئے جتنی بارک میتھی کٹی ہوئی ہوگی اتنی جلدی یہ ڈرائے ہو جائے گی تو بس اس طرح سے میتھی کی کٹنگ کر لیں اور اس کو سکھانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے سکھائیں گے اس کے لیے ہمیں کوئی دھوپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اکثر گھروں میں دھوپ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے دھوپ نہیں ہوتی ہے اور وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ہم میتھی کو سکھائیں تو میتھی کو ویسے بھی بینہ دھوپ کے ہی سکھایا جاتا ہے اگر آپ دھوپ میں رکھیں گے تو یہ پیلی پڑ جاتی ہے تو آپ نے اس کو بینہ دھوپ کے ہی سکھانا ہے تو اس کو بس ہم نے پھیلا کر رکھنا ہوگا اس کو کٹنے کے بعد اچھی طرح سے ہم پھیلا کر رکھ دیں گے تو جتنا آپ کھلی جگہ میں رکھیں گے اس کو ہوا لگے گی اتنی جلدی یہ سکھ جاتی ہے آج کل سردیوں کا موسم ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہم پنکھا وغیرہ نہیں چلا رہے ہیں گھر میں تو اگر آپ پنکھے کے نیچے سے رکھیں گے تو یہ جلدی ٹرائے ہو جائے گی تو میں نے یہاں پر ایک بڑا سا تھال لے لیا ہے اس میں ہم بچھائیں گے ٹیشو پیپر اور اس کے اوپر اب ہم نے میتھی کو رکھ دینا ہے آپ چاہیں تو کوئی کارٹن کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں یا ململ کا کپڑا تو میں نے یہاں پر ٹیشو پیپر لیا ہے اور اس طرح سے پھیلا کر میتھی کو ڈالیں گے اور پوری میتھی کو اس طرح کارٹ کر رکھیں گے تین سے چار دن لگیں گے اس کو درائے ہونے میں روم ٹیمپریچر پر یہ رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے سارے میتھی کو کارٹ کر رکھ دیا تھا اور ہمیں چار دن لگے ہیں اس کو درائے کرنے میں تو یہ دیکھئے میتھی ہماری اچھی طرح سے درائے ہو چکی ہے تو اس کو جب میں نے رکھا تو روز آنا ہم نے اس کو ہلاتے جلاتے رہیں تاکہ اس کی ائر جو ہے وہ پاس ہوتی رہے تو آپ نے ایک ہی جگہ رکھے ہوئے نہیں چھوڑ دینا ہے دن میں دو مرتبہ آپ نے اس کو اس طرح سے ہاتھ سے تھوڑا سا ہلا جلا دینا ہے تاکہ اس کو ہر جگہ سے اچھی طرح سے ہوا لگے اور یہ جلدی سے ڈرائے ہو جائے تو یہاں پر ہم اس کو ڈرائے کرنے میں ٹوٹل چار دن لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ میتھی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی کتنا خوبصورت ہے جو ہم بزار سے میتھی لیتے ہیں تو اس میں پتے تو کم ہی ہوتے ہیں اور ڈنڈیاں زیادہ ہوتی ہیں جو کہ بلکل اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ نے اب اس کو کسی بھی ایر ٹائٹ جار باکس میں رکھ دینا ہے پہلے آپ نے ٹیشو پیپر اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے میتھی ڈال لی ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے محفوظ کر کے آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کو تو یہاں دیکھئے میں نے یہ ڈال لی ہے اس میں میتھی اور اب میں اس کے اوپر ڈھکن ڈھکنے سے پہلے بھی ٹیشو پیپر اوپر سے رکھوں گی تو اس طرح سے آپ میتھی کو ایک سال کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں اس کی خوشبو بھی بلکل بڑھ کر آ رہتی ہے اور جو اس کا گرین کلر ہے یہ بھی ایسے ہی رہے گا سیم تو میں اسی طریقے سے ہر سال اسٹور کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی ضرور اس طریقے سے دیکھیں کا رکھ کے تو میتھی شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور یہ صرف ونٹر کے سیزن میں ہی ملتی ہے تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں اس طریقے سے آپ میتھی کو ڈرائی کر لیں اور آپ اس کو پورے ایک سال تک رکھ کے کھائیں تو اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کیلئے اللہ حافظ